اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سروسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفو فور یو جس میں میں آپ کے لیے مختلف معلوماتی ویڈیوز لے کر آتا ہوں آج ہم آئے ہیں جامعہ نورالیمان سکول میں اور یہاں جو پرنسپل ہیں وہ میڈم شہزادی ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان کا وین ہم جانیں گے کہ وہ پاکستان کی کیسے خدمت کر رہے ہیں معاشرے کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں اور ان کے سکول کا تھوڑا سا وزیٹ آپ کو کرواتے ہیں موسیقی 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 دیر سوڈنٹس یہ آپ نے دیکھا جامع نور علیمان سکول اور اب ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے جامع نور علیمان سکول کی مینجمنٹ کیسی ہے اور مہم سے ملاقات کریں گے اور ساتھ میں ان کا وی ان دیکھیں گے اور ان کی جو وائس پرنسپل ہیں مہم عرصہ ان سے بھی بات کرتے ہیں اوکے چلے دیکھتے ہیں اسلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام جی اور جی اللہ کا شکر ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے میس عرصہ ہے جی وائس پرنسپل جامع نور علیمان سکول کے جی ماشاء اللہ سے ہم جو مینجمنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور میڈم پلیز اپنا انٹروڈکشن دیجے گا آپ ہائی ایم شہزادی حجاز اور سکول کے حوالے سے سکول کا نیم بتائیے گا آپنا جامع نور علیمان کب سے سٹارٹ کیا سکول آپ نے تقریبا چاہ رہا ہم نے انیس سو چودہ دوزار چودہ ہاں اوکے ٹھیک ہے اور کون سی کلاسس تک آپ ٹیچ کر رہے ہیں میٹرک تک ٹیچ کر رہے ہیں اپنا ایریا سمجھائیے گا ذرا کی کون سی ایریا میں آپ کام کرتے ہیں ایریا ہمارا جیسا کہ آپ پہلے بھی ہمیں جاننے والے ہیں اور بیک ورڈ سا ایریا ہمارا اور دوسرے اس کا نام ہمیٹون ہمیٹون یہ فیروز والا میں آتا ہے ہمیٹون فیروز والا میں آتا ہے سکارٹنگ میں یہ ہمارا جامعہ تھا جی جامعہ کے ساتھ ہی پھر ہم نے سکول کی اپننگ کی اور علم کو ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے چلا رہے ہیں نبی کا پیشک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ سن دو ہزار چولہ سے آپ یہ سکول چلا رہے ہیں ٹو تھوہوزن فورٹین سے ماشاءاللہ سے آپ کام کر رہے ہیں زبردست یتین بچوں کی حلب کی جاتی ہے ان کے لیے تنیم فری ہیں بکس بغیرہ فری ہیں صحیح بکس بھی فری دیتے ہیں اور یتین بچوں کے لیے ایڈوکیشن فری ہے بہت اچھی بات ہے اور سب سے پہلے تو میں ہم آپ کو بہت بہت مبارک اپنے سکول کے ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ اچھا آپ کے سکول کی سٹریندھ کے بارے میں بتائیے کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی سٹریندھ کتنی ہے اور کس رینج میں اوپر نیچے فلکچویٹ ہوتی ہے ون ففٹی اس وقت ہے اور یعنی کہ مور دن ون ففٹی اور آل موسٹ ٹو ہنڈرڈ تک آپ کی سٹریندھ چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا مشن کیا ہے آپ کا وین کیا ہے پاکستان کیلئے کیا کرنا چاہتی یہی ہم جیسے کہ یہ علم کھلا رہے ہیں اسی طریقے سے عمام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں غریب بچوں کے لیے تلیم فری رکھیں گے جی ٹھیک ہے آپ کی ایوریج فیس کتنی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں فائر کلاس تک کے بچے کی تو ایک نورمل فیس کتنی لیتے ہیں بلکل کام ہے ہماری باقی جو سکول ہے ہم سے تو بلکل کافی مناسب ہے ون تھاؤزن تک آپ کی فیس ہوتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین اتنی مہنگائی کے دور میں بھی مہم اچھی خدمت کر رہی ہے اور مس ارسہ ان کی وائز پرنسپل ہے ماشاءاللہ سے ایک ایکٹیو میمبر ہے سکول کی تو ان کا جو وی این ہے کام کرنے کی پیچھے ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے یہ صرف ان سے ایک سوال ہے ہمارا کہ مس آپ کا کیا جذبہ ہوتا ہے کس سوچ کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں سر بعض اوقات ہمارے سیری میں جو پیرنٹس ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آیا کہ جو ایدر ٹیچرز آ رہی ہیں وہ اپنا کام رسپونسپلیٹی سے کار رہی ہیں اور خاص طور پہ جو والدین بچوں کو نہیں چیک آؤٹ کر سکتے انہیں نہیں پتا چل رہا بھئی ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے ہماری طرف سے کہ اگر کوئی کمی بیشی ٹیچرز کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہم ان کو سکول میں ہی کور کر لیتے ہیں یہاں پھر والدہ ان کو بلا کے بتایا جاتا ہے بھئی یہ کمی بیشی ہماری طرف سے اگر ہو تو ہم اس کو بھی کلیر اسی ٹائم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اپنے سسٹم کو سٹرونگ بنانے کے لیے کیا مطلب کہ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سر اس کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ اگر بلفرز اگر کلاس کا ہی ساب لیا جائے پہلے ٹیچرز کام کرتی ہیں چیک کرتی ہیں اور اس کے بعد آفیس میں لاکم کچھا کیا جاتا ہے اگر کوئی کمپلین ہے بچوں کے حوالے سے پیرنٹس کے حوالے سے تو اس کو ادھر ساوٹ اوٹ کر کے پھر ہی چھٹی کے ٹائم میں یہ کام تلیر کر کے پھر ہی بیجا جاتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے کرتے ہیں یہاں پہ جی اٹویشن بھی پڑھایا جاتا ہے یعنی کہ جو سکول کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی باہر سے بچے آپ سے اٹویشن پڑھنا چاہے وہ بھی آپ ان کو فیسیلیٹی دیتے ہیں جی دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جو ٹائم ہمیں ملا قیمتی اور ہم نے آپ کے سکول کا وزٹ کیا بہت اچھا لگا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور سکول کو مشت رکھی اور کامرانی عطا فرمائیں اللہ حافظ